بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعین و هو خیر ناصر و معین الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی محمد و علی طیبین الطاہین المعصومین ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیق کے مباحث میں جاری ہے اور آج کے اس طرز کا انوان مقبوض بالاقدر فاسد کا پانچوان حکم ہے کہ گزشتہ درس کے اندر حمد فاسد سے قبضے میں لی گئی چیز کے احکامات اور آثار کو بیان کر رہے تھے اور انہی احکامات اور آثار میں سے ایک حکم جو پانچوان حکم اندروا کے وہ ہم بیان کر رہے تھے کہ جہاں پر مثل جو ہے وہ وجود نہیں رکھتی اور اگر موجود ہے تو وہ بہت مہنگی ہے اور یعنی مثل کی قیمت کی نسبت وہ مثل دو تین برابر اس کی قیمت کے مہنگی مل رہی ہے تو یہاں پر بیان ہوا کہ علامہ نے قواعد کے اندر کہا کہ یہاں پر آیا زامن اسے خرید کرے تو کہا اس کے خرید میں تردد ہے اس سلسلے میں شیخ انسائی رحمت علیہ دو صورتوں کی طرف بڑے ہیں اور پہلی صورت کو ہم نے بیان کیا کہ ممکن ہے کہ اس کی قیمت کا زائد ہونا یہ بازاری قیمت کی وجہ سے ہو بازار کی قیمت کے بڑھنے کی وجہ سے ہو اور شیخ توسیل الرحمہ کے بیانات کو ہم نے وہاں پر بیان کیا اور اس صورت کے مطابق کہا گیا کہ ظاہر یہ ہے کہ خرید کرنا زامن پر واجب ہے اور وہ ولو مہنگی ہے اسے خرید کرے تو اس سلسلے میں مزید ہم نقاط کو آگے بڑھانے کے لیے اس درس کے اندر مزید کچھ نقاط کو بیان کریں گے کہ اس حکم کی وجہ کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اندر جو اہم مطالب ہیں ان میں سے ایک مطلب مثل کے مہنگی ہونے کی پہلی صورت کے حکم کی دلیل ہے حکم یہ تھا کہ زامن پر واجب ہے اسے خرید کر مالک کے حوالے کرنا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے اور اسی طرح مثل کے مہنگے ہونے کی دوسری صورت کو ہم بیان کریں گے کہ جہاں پر شکعہ انساری دوسری صورت کو بیان کریں گے کہ یہ کیوں جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے اور اس کی قیمت کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے اور پھر اس مذبورہ دوسری صورت میں حکم اور اس کی دلیل کیا ہے تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے انوان کی طرف جس میں شکعہ انساری رحمت العالی اسی مثل کے چند برابر قیمت کے خرید کے حکم کی دلیل کو بیان کرنے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وہ وجہوہو اسی حکم کی جو علت ہے جو اب ہم نے کہا کہ زامن پر واجب ہے کہ وہ اسی مہنگی چیز کو خریدے یعنی اسی مثل کو چند برابر قیمت میں خریدے اور پھر مالک کے حوالے کرے اس کی دلیل جو ہے فرماتے ہیں کہ اموم النس والفتوہ بی وجوب المثل فی المشلی فرماتے ہیں اس لئے کہ نس اور جو فتوہ ہے وہ عمومیت رکھتی ہے مثلیات میں مثل کے وجوب کے سلسلے میں کہ مثلیات میں زامن پر ضروری ہے کہ وہ مثل تحویل دے اب یہ جو مثل تحویل دے گا مالک کو مثل دے دے گا تو اس سلسلے میں نس جو ہے وہ عمومیت رکھتی ہے آپ نے مراجعہ ہم نے کیا تھا پہلے جو آئے اعتداد تھی آپ نے وہاں دیکھا کہ اس طرح سے یہ آیت جو ہے وہ مطلق صورت میں بیان کرتی ہے کہ وہ مثلیات کے اندر میسل دے گا اور اس کے اندر فرق نہیں ہے کہ اس کی قیمت کم ہو چکی ہو یا اس کی قیمت بڑھ چکی ہو اس زامن پر ضروری ہے کہ وہ میسل کو خرید کرے اور جس بھی قیمت میں ہو مالک کے حوالے کر دے تو یہ ہم نے وہاں پر دیکھا تھا اور اس ہم نے وہاں پر آیت کو ملاحظہ کیا تھا وہی آیت عمومیت رکھتی ہے اس عموم سے استفادہ کرتے ہوئے شیخ انساری یہاں اس حکم کی دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں پھر اس کا معید بیان کرتے ہیں اور اسی کا معید ہے انفو کہا کہ حکم کا وہ مفہوم فرما بے ہیں کہ یہ مثل کی قیمت کا نیچے آنا کس وقت جب وہ زامن دف کرنا چاہ رہا ہے ادا کرنا چاہ رہا ہے اس کی قیمت کو یعنی مثل کی قیمت کا یہ نیچے آنا اس ادا کے وقت کس سے انیوم تلف تلف کے دن سے کہ جس دن وہ چیز جو ہے تلف ہوئی ہے اور ظاہر ہے جب وہ چیز وہ مثل متعذر ہوئی تو یعنی تلف ہوئی اب اس تلف کے دن کی نسبت اس مثل کی قیمت کا تنزل کرنا فرما دیں کہ لا یوجب والانتقال للقیمہ یہ قیمت کا تنزل جو ہے وہ موجب نہیں بنتا کہ وہ منتقل ہو قیمت کی طرف یعنی کیا مطلب یعنی ایک کلو گندم جو ایک سو روپے کی تھی اب جب یہ خرید کر رہا ہے تو وہ مثلا قیمت اس کی کم ہو چکی ہے اور وہ اسی روپے کی ہو گئی ہے تو یہاں پر یہ قیمت جو تنزل ہو چکی ہے یہ دروہ کے مالک کو تو ضرر ہو رہا ہے اور یہاں پر کہتے ہیں کہ قیمت کے اس تنزل میں مالک نے ضرر پر تو اقدام نہیں کیا تھا لہٰذا اس صورت میں بھی کہ جہاں مالک نے اس طرح کے ضرر پر اقدام نہیں کیا تھا پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ اسے مثل ہی دینا ہے یعنی اس شخص کو زامن کو مثل ہی خرید کے دینا ہے اس مالک کو اب اس کا جو معفہوم ہے یعنی ان کے جو حکم ان کا جو معفہوم ہے اس سے وہ استفادہ کرتے ہیں کہ پس جہاں پر قیمت جو ہے وہ تنزل نہیں کرتی چند برابر قیمت بڑھ جاتی ہے اور وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھی بات یہی ہے کہ جو ہے وہ شخص اسی مثل کو خرید کرے گا اور مالک کے خوالے کر دے گا پھر فرماتے ہیں کہ بل ربما احتمالا بابہم ذالک کے جب اسا بعض نے احتمال دیا ہے اسی مطلب کا یعنی کہ وہ چیز قیمت کی طرف منتقل نہیں ہوگی اسے مثل دینا ہوگا کس صورت میں ما سقوط المثلے فی زمان الدف عن المالیہ اس صورت میں کہ جب یہ مثل ادا کے وقت جو ہے وہ مالیت سے گر جائے حسن بلکل کسی بھی اعتبار سے قدر و قیمت اس کی نہ رہے کم ہونا تو اپنی جگہ لیکن قدر و قیمت اس کی نہ رہے مالیت سے گر جائے تو اس صورت میں بھی بعض نے اسی کا احتمال دیا ہے کہ مثل ساکت نہیں ہوگا اس کی مثال کیا ہے جیسے مثلا جو گرمی کی موسم میں پانی جو ہے وہ خریدنا کہ جب انسان پانی خریدا گرمی کی موسم میں یا مثلا پانی کو کرز لیا کسی سے اور اب وہ ادا کے مرحلے میں وہ دینا چاہتا ہے اور وہ دریا کے کنارے پر ہے علشاتی یعنی دریا کے کنارے پر وہ پانی جو ہے وہ شخص مالے کو دینا چاہتا ہے تو یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کوئی مالیت نہیں ہے یا مثلا گرمیوں میں اس نے برف لی تھی اور وہ تلف کر دی تھی ابھی جو سردیاں ہیں شتا کے اندر سردیوں میں وہ برف دے رہا ہے واپس اسے تو یہاں پر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ جہاں ادا کے وقت اگر مالیت سے وہ چیز ساکت ہو جاتی ہے تو وہاں پر کیا دینا ہوتا ہے اسے یعنی اسی مثل کو ہی دینا ہوتا ہے تو یہاں پر جب چند برابر ہو چکی ہے تو انہی کلمات فقہہ کے مفہوم سے استفادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بڑھ جائے تو وہاں پر بھی مثل جو ہے وہ ہی اس پر واجب ادا کرنا اور وہ ساکت نہیں ہوتا منتقل نہیں ہوتا قیمت کی طرف اس کے بعد شکیان سائی رامت اللہ لے جب اس مسئلے کے اندر پہلی صورت کو بیان کر چکے اور اس کی صورت کو اس کے حکم کو اس کی دلیل کو بیان کر چکے تو اب اس کی دوسری صورت کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ جو علامہ نے کہا کہ مثل اگر متعذر ہو جائے تو اس کے خرید کے وجوب میں تردد ہے اس کی دوسری صورت کے اس مثل کے مہنگے ہونے کی دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے اور پھر وہاں حکم کیا ہو سکتا ہے فرما دیں کہ وَأَمَّا اِنْكَانَ لِعَجْلِ تَعَدُّرِ الْمِثْلِ اگر یہ قیمت کا بڑھ جانا بازار کی قیمت کے بڑھنے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ مثل کے متعذر ہونے کی وجہ سے ہو یعنی اس کی کمیابی کی وجہ سے ہو کہ اب وہ مثلا نام نہیں مل رہی اور وہ بہت کم ہو چکی ہے بازار کے اندر وہ عدم وجدہ نہیں اور وہ موجود نہیں ہے نہیں مل رہی اِلَّا اِنَّمَنْ يُعْتِي ہے مگر اگر ہے تو وہ ایسے شخص کے پاس کہ یعوتی ہے جو اسے عطا کرتا ہے بِأَزْ يَدَمِ مَا يَرْغَبُ فِيَا النَّاسِ اس چیز سے زیادہ قیمت میں کہ جس کے اندر لوگ رغبت رکھتے ہیں مَا وَصْفِ الْعَوَاظِ کہ جب عواز بھی وہاں پر ہے یعنی متعذر ہو چکی ہے نایاب اور کم ہو چکی ہے وہ چیز لوگ جب مثلا کسی چیز کو خریدتے ہیں رغبت رکھتے ہیں جب وہ چیز متعذر ہوئی ہو تو اس عواز کی صورت میں عواز کی وصف کے ساتھ لوگوں کی جس قیمت کے اندر رغبت ہے اس قیمت سے زیادہ میں وہ شخص جو ہے وہ دے رہا ہے پس جہاں ایک چیز متعذر ہو چکی ہے اس عواز کی حالت میں لوگ جس قیمت میں رغبت رکھتے ہیں اس سے زیادہ وہ شخص قیمت کے عنوان سے مہنگی جو اے وہ چیز دے رہا ہے بحیث تو یعد بدل ما یریدو مالکوہو بے ازائے ہی ضررن عرفان اس اعتبار سے کہ اس قیمت کو دینا جس کی مالک جو جس کی جس کا مالک ارادہ کرتا ہے بے ازائے ہی اس مثل کے مقابلے میں فرماتے ہیں کہ یہ ضرر حساب ہوتا عرفان چونکہ مالک اب چاہ رہا ہے کہ اسے یہ چیز جو ہے وہ اس کی قیمت دی جائے اب وہ جو قیمت اسے دی جا رہی ہے مثل کے مقابلے میں وہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ عرف کے اعتبار سے ضرر حساب ہو رہی ہے اگر یہ دوسری صورت ہے اس طرح سے تو فرماتے ہیں کہ وظاہر انہاوہو المراد بعبارت القوائے ظاہر یہ ہے کہ یہی وہ مطلب ہے کہ جو قوائد کے اندر علامہ کی عبارت سے مراد ہے کہ جہاں پر علامہ نے کہا کہ شرعہ کے وجوب میں تردد ہے اگر وہ چیز مہنگی ہو چکی ہے چند برابر قیمت میں مل رہی ہے تو اس سے کیا مراد ہے تردد کس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پر بازاری قیمت کے بڑھنے کی وجہ سے ہو تو وہاں ہم نے کہا کہ وہ زامن پر واجب ہے اسے خریدے لیکن اگر یہ دوسری صورت ہے اور جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مراد بھی ظاہراں قوائد کے اس عبارت سے یہی صورت ہے کہ اسی صورت کو نظر میں رکھتے ہوئے علامہ تردد کی بات کر رہے ہیں کیوں لئنہ سمنہ فی صورت الاولا لئیسا بیازید من سمن المثلے کیونکہ پہلی صورت میں جو سمن ہے قیمت ہے وہ مثل کی سمن سے زیادہ نہیں ہے بلکہ وہ ثمن المثلے بلکہ یہ اسی مثل کی قیمت اور سمن ہی حساب ہوگی یعنی اگر بازار کی قیمت بڑھ چکی ہے تو وہ جو قیمت دے گا اور وہ مثل خریدے گا در آنکہ یہ اسی مثل کی ہی قیمت ہے اور ایسا نہیں کہ مثل کی قیمت سے زیادہ کی قیمت وہ دے رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ مثلا وہ جو قیمت دے رہا ہے وہ زائد ہے تلف کے وقت تالف کی قیمت سے یعنی اگر آپ پہلی صورت کو دیکھیں تو جہاں وہ قیمت دے رہا ہے اور وہ مثل خرید رہا ہے تو درستے وہ زیادہ قیمت دے رہا ہے لیکن یہ زیادہ جو ہے وہ کس عنوان سے زیادہ ہے جب آپ اس کو مقاہسہ کریں گے معاظنہ کریں گے خود اس تالف کی قیمت سے جو چیز تلف ہوئی ہے تلف کے وقت اس تالف کی جو قیمت تھی اس کے مقاول میں درست ہے کہ اب مثل جس قیمت سے خریدہ جا رہا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے یہ مقاہسے کی صورت میں قیمت زیادہ نظر آ رہی ہے لیکن یہ قیمت تو خود اس مثل کی ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہے خود اس مثل سے جس کو وہ خرید رہا ہے تو لہذا پہلی صورت کے اندر وہ مثل خریدے گا مالک کے حوالے کرے گا یہاں کوئی زیادتی جو ہے وہ اس مثل کی قیمت کے نسبت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی جب آپ خود اس مثل کو نظر میں رکھتے ہیں پس اس صورت میں ممکن ہے کہ تردد جو اس صورت ثانیہ میں ہے کماکیل جیسے کہا گیا ہے کہ یعنی یہ جو ہم نے صورت ثانیہ کے اندر ہم نے کہا کہ تردد اسی صورت ثانیہ کے اندر امکان رکھتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کس عنوان سے جو ہے یہ تردد ہم یہاں پر تردد کی بات کرتے ہیں کہ پہلی صورت میں تردد نہیں ہوگا اور اللہمہ کی عبارت سے مراد جو تردد کی صورت ہے وہ یہی ہے فرماتے ہیں کہ من ان الموجود بے اکثر من ثمن المثل کل معدوم چونکہ وہ جو موجود چیز ہے مثل کی قیمت کی نسبت زیادہ قیمت کے عنوان سے جو چیز موجود ہے ابھی یہ کل معدوم یہ معدوم کی مانند ہے یعنی یہاں پر شخص دروہ کے اس چیز کو اپنے پاس زخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے وہ بائے وہ بیچنے والا اس نے زخیرہ کیا ہے اس چیز کو اور اس احتکار کی صورت میں اس چیز کی قہد کی صورت میں یہاں پر اس نے ان چیزوں کو زخیرہ کیا ہے اور وہ مثل کی اصل قیمت کی نسبت سے زیادہ میں وہ دے رہا ہے تو یہ جو موجود ہے مثل اور اپنی اس زیادہ قیمت کے اعتبار سے یہ کل معدوم معدوم کی صورت میں ہے یعنی دروہ کے یہاں یہ وہ صورت ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قیمت جو ہے وہ مثل کی قیمت سے زیادہ ہے جو کہ مثل کی قیمت اس صورت میں یہ نہیں ہے یہ احتکار کے سبب زخیر اندوزی کے سبب وہ شخص بیچتر زیادہ قیمت لے رہا ہے تو یہ اس طرح کے موجود کو کہ جو اس طرح چند برابر مہنگی حالت میں موجود ہو اس کو کل معدوم حساب کیا جائے اگر درواہ کے یہ معدوم کے حکم میں ہے درواہ کے یہ ہے ہی نہیں تو اس طرح جب اس طرح کی صورتحال ہے تو تردد کی جو ایک علت ہے وہ یہ ہے پھر برمادنس کی مثال کے آئے کر راقبت فل کفارت والحد مثلا جیسے کفارے کی صورت میں راقبہ یعنی ایک غلام آزاد کرنے کی جو بات آ جاتی ہے جبکہ غلام موجود نہیں ہوتا تو ہم اس کو معدوم کی اس میں معدوم جانیں گے والحد اس طرح مثلا قربانی کہ جب انسان قربانی کو نہ پاسکتا ہو اس سے نہ مل رہی ہو یا مہنگی مل رہی ہو تو اس طرح یہ جو ہے اس معدوم کا حکم رکھتی ہے یہ ایک وجہ ہے وَأَنَّهُ يُمْكِن مُعَانَدَتُ الْبَائِ اور اسی طرح ممکن ہے کہ بائے کی مخالفت ہو وَطَلَبِ عَوْعَافِ الْقِيمَةِ اور اس کے چند برابر قیمت طلب کرنا اس کی کیا کی جائے مخالفت کی جائے بَوَا بَرَرُن اس بنیاد پر یہ کیا ہے ضرر ہے یعنی یہ ممکن ہے کہ معاندت مخالفت ہو بائے کی وہ بائے یعنی جو محتقر ہے جو احتکار جس نے کیا ہے جس نے زخیرہ اندوزی کی ہے اور مہنگی چیز بیچ رہا ہے اور قیمت کو دو برابر لے رہا ہے ممکن ہے یہاں پر اس کے مخالفت ہو وَأَوَا بَرَرُن کیونکہ یہ کیا ہے یہ ضرر ہے اس لینے والے کی نسبت تو لہذا ضرر کی باب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور اس سے وہ چیز نہ لے اور اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس بائے سے اس چیز کو لے کر مالکیں حوالے کریں تو اس طرح اَلْبَتَا اَنَّهُ يُمْكِن مُعَانَدُ الْبَائِ یہ بارت کچھ مبہم ہے اس کے اندر چند دین بحث مباحث وہ ہوئے ہیں محشین کے اندر محشین کے سلسلے میں یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے کہ اَنَّهُ يُمْكِن مُعَانَدُ الْبَائِ کہ ممکن ہے کہ یہاں پر بائے وہ دشمنی اور اعنات کی خاطر اس زامن سے جو اس کی اداوت ہے اس کی بنیاد پر اس کو چند برابر قیمت میں دے رہا ہے اور وہ ہوئے ضرر اندرحالاں کہ یہ کیا ہے اس کے لئے ضرر ہے یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے تو بہرحال یعنی یہی وہ صورت ثانیہ ہے جس کے اندر تردد کی بات کی جا سکتی ہے اور اسی وجہ سے جو ہم نے یہاں پر آپ کے لئے بیان کی پھر شیخ انسائی رحمت اللہ علیہ اپنی نظر بیان کرتے ہیں یہاں پر کہ ولیکن الاخوہ معذالک کہ اسی صورت میں کہ جہاں یہ صورتحال دوسری صورت ہمارے سامنے آجائے زخیر اندوزی کی اور اس وجہ سے وہ قیمت مہنگی میں بیچی جا رہی ہے وجوب الشرع یعنی اکوہ معذالک وجوب الشرع قوی تر جو قول اس صورتحال کے ساتھ وہ یہ ہے کہ خرید پھر بھی واجب ہے مفاقاً لتحریر کمان الایضاح و الدروس و جامل بقاصد اللہمہ کی کتاب تحریر کی سے اتفاق کرتے ہوئے اس طرح فخر الدین سے ایزاہ میں شہید اول سے دروس میں محقق سانی سے جامل بقاصد انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی ہے بل اطلاق السرائر سرائر نے تو مطلق صورت میں سے بیان کیا ہے کہ خرید واجب ہے ونفی الخلاف المتقدم الخلاف اور اسی طرح یہاں پر جو شیخ توسی علیہ الرحمنہ کی کتاب الخلاف سے ناکل ہوا اختلاف کا نہ ہونا فوقحہ کے درمیان ہم نے پہلے مرحلے میں کہا تھا کہ یہاں پر اختلاف نہیں ہے فوقحہ کے درمیان کہ یہاں پر وہ زامن اس مثل کو دے گا لے آئین اماغو کے رفعے سورت الاولہ بے آئین ہی اسی بات کی وجہ سے کہ جو سورت اولہ میں بیان ہوئی یعنی وہ دلیل کہ جو سورت اولہ میں بیان ہوئی وہ کیا ہے کہ اطلاقات ہمارے پاس موجود ہیں امومات موجود ہیں آیات اور فتوہ مطلق ہے وہ تمام دلائل جو وہاں پر بیان ہوئے انہی دلائل کی روشتی میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی شخص کیا کرے گا اسی کو خرید کرے گا چونکہ فرق نہیں ہے ان امومات کے نکتے نگاہ سے کہ وہ پہلی سورت ہو یا یہ ہو یعنی قیمت کا بڑھنا بازاری قیمت کے بڑھنے کی وجہ سے ہو یا اس احتقار وغیرہ کی وجہ سے ہو اور اس طرح شخیہ انساری یہاں پر ایک اور مطلب بیان کرتے ہیں کہ مالک کو مطالبے کا مطلق صورت میں حق ہے مالک کے مطالبے جائز ہونے میں فرق نہیں ہے جب مالک مطالبہ کرتا ہے مجائز بین کون ای فی مکان تلف ہو غیر ہی چاہے وہ تلف کے مکان میں اس طرح کا مطالبہ کر رہا ہو یا غیر تلف یعنی اس مکان تلف کے غیر میں اس کا مطالبہ کر رہا ہو اور اس طرح کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ جو قیمت ہے اس مطالبے کی جگہ پر وہ زیادہ ہو اس کی اس قیمت سے جو تلف کی جگہ پر اس کی قیمت ہے یا اس سے زیادہ نہ ہو کیوں اس طرح مطلق صورت میں اسے حق حاصل ہے یہ موافقت کرتے ہوئے اس بات کے ظاہر سے جو ابن سرائر سے جو ابن سرائر سے ہلی سے سرائر میں محقی ہے اس طرح اللامہ سے تذکرہ میں اس طرح فخر الدین سے عیضہ میں شہید اول سے دروس میں اور محقق ثانی سے جامع المقاصد کے اندر اور اسی طرح پھر سرائر سے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فیس سرائر اور سرائر کے اندر انہو اللہذی اکتذی ہے عدل الاسلام یہی وہ مطلب ہے جس کو اسلام کا جو نظام عدالت ہے وہ اکتذاء کرتا ہے اور تمام عدلہ اور اصول مذہب اس کی جو ہے وہ اکتذاء کرتے ہیں وہاں قدالک اور شیخ انسالی فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہے ابن دریس کی بات درست ہے لِعُمُمِ اَنَّاسْ مُسَلَّطُونَ لَا مُعَلِمْ چونکہ لوگ اپنے موال پر مُسَلَّط ہیں یہ تسلط سلطنت جو ہے وہ مطلقہ انہیں حاصل ہے اور حق مطالبہ انہی میں سے ایک ہے یہ پوری بحث وہاں تھی جہاں پر مِسِل اس مطالبے کی جگہ پر موجود ہو وَأَمَّا مَا تَعَدُّ رَحِي لیکن اگر وہ مِسِل موجود نہ ہو تو فَسَيَادِ حُکْمُ فِي الْمَسَلَطِ السَّادِسَا اس کا حقم جو ہے وہ آگے چھڑے مسئلے میں بیان ہو رہا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ